اسلام علیکم ناظرین حالات و واقعات پر ممنی جی کے ویب ٹی وی کے اس شمارے کے اہم موضوعات ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے مسلسل دوسرے سال بی چمت الویدہ کی تقریبات منسوخ تہم مقامی مساجد میں سماجی دوری کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کی گئی کرونا کی بے قابو لہر برقرار تازہ مواد کے ساتھ ہی کل تعداد چھبی سو جبکہ متاثرین کی مجموعی تعداد دو لاکھ کے پار کرونا کرفیوں کا آٹھوں دن احتیاط پزیر معمولات زندگی مسلسل معتلی اور آکسیجن کی سپلائی اثر انو سٹریم لائن بنیادی مقصد ضرورت مندوں تک ارسائی ڈیپیٹی کمیشنر سری نگر اور اب موضوعات کی تفصیل کرونا وائرس کی مہماری کے بھی جمعہ تلویدہ کے موقع پر وادی کی ہانکہ ہیں اور سری نگر کی تاریخی جامعہ مسجد مسلسل دوسرے سال بھی خاموش رہی تہم دیگر مساجد میں سماجی دوری کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کی گئی یاد رہے کہ اس مبارک موقع پر سب سے بڑی تقریب درگاہ حضرت ولو اور جامعہ مسجد سری نگر میں ہوا کرتی تھی تہم کرونا وائرس کے پیش نظر دوسرے سال لگتا یہ تقریبات منصوخ ہو رہی ہیں ادھر وادی کے بازاروں میں محیس ایام کے آخری ایام کے دوران عید کی قریداری کے لیے جو لوگوں کا رش ہوا کرتا تھا وہ بھی کرونا کرفیو کی وجہ سے کلی طور پر غائب ہے پورے ہندوستان کے ساتھ ساتھ جمعہ کشمیر میں بھی کرونا وائرس ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی ریکارڈ قائم کر رہا ہے اور ابھی تک کے متاثرین سمیت جمعہ کشمیر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد دو لاکھ کا حنصہ پار کر چکی ہے آخری اطلاعات محصول ہونے تک اس وائرس سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد چھبیس سو کے قریب پہنچ چکی تھی تاہم سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ درج ہو رہا ہے ڈاؤن ٹاؤن سری نگر کے نوہ بزار علاقے میں آج اس وقت چار افراد زخمی ہو گئے جب مجتبہ جنگ جو انہیں ایک گھر نے دھمکہ کیا زخمیوں میں دو سی آر پی ایف اہلیکار ایک پولیس اہلیکار اور ایک عام شہری شامل ہیں ترسیلات کے مطابق دو فورسس ایک پولیس اہلیکار اور ایک عام شہری آخنی ریزے لگنے سے زخمی ہو گئے جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا واقعہ کے بعد فورسس نے علاقے کو معاثرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کر دیا جمع کشمیر میں کرونا کرفیو آج لکاتار آٹھ فین روز بھی جاری رہا اور کل ہم نوے دن میں داخل ہوں گے اس دوران معاملات زندگی مسلسل معتل ہیں تاہم لاکڈاؤن کے درمیان سڑکوں پر نیجی گاڑیوں کی نکل و حرکت جاری رہی اسی دوران لاکڈاؤن کی خلاف عرضی کرنے والوں کے خلاف کاروائی بھی جاری رہی اور آج بھی کئی خلاف عرضی کرنے والوں پر جرمانہ آئین کیا گیا اسی دوران اطلاعات محصول ہوئی ہیں کہ جمع کشمیر کے لیفٹینین گورنر منوت سنہا نے جمع کے مختلف کوویڈ مراکس کا دورہ کر کے زمینی صورت خال کا جائزہ لیا انہوں نے یقین دلایا کہ انتظامیہ اس بہرانی صورت خال سے باہر نکلنے کے لیے ہر وہ اقدام اٹھائی گی جو ضروری ہوں گے صوبائی کمیشنر کشمیر پی کے پولے نے گورنمنٹ میڈیکل کالیج انتناک کا دورہ کیا جس دوران انہوں نے اسپیدال میں کرونا کے مریضوں کے لیے رکھی گئی سخولیات کا جائزہ دیا اس موقع پر صوبائی کمیشنر نے کہا کہ کوویڈ سے لڑنے کے لیے تمام ضروری اقدامات پروئیکار لائے جا رہے ہیں تاہم انہوں نے لوگوں سے دعا کرنے کی اپیل کی ساتھ بساتھ پریئر کے ساتھ ہم نے خود بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کہاوت ہے گاڈ اوشی کو ہیلپ کرتا ہے جو خود کو ہیلپ کرتا ہے ماسک پہنے ہاتھ کی ساپ سفائی رکھے بیڑ بار کے ایریا سے دور رہے اور اپنی ایمونیٹی بڑھانے کے لیے فیزیکل ایکٹیوٹیز اور اچھی ڈائیٹ اس پر بھر دے لیں ڈیابیٹی کمیشنر سری نگر محمد اجاز اصد نے کہا ہے کہ ظلہ میں آکسیجن کی سپلائی کو اثر انو سٹریم لائن کیا جا رہا ہے جس کے لیے تمام تر لوائسمات پورے کیے جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا بنیادی مقصد آکسیجن کو انتخائی ضرورت مندون تک پہنچانا مقصود ہے آکسیجن سپلائی جو ہے اس پورے پرسیس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے صرف آب نے صرف انجیوز کا نام لیے پرائیویٹ اس سیشن کا نام لیے ایکشلی اس میں جو ہسپیٹل جو میڈیکل اکسیجن ہسپیٹلز کے لیے ہیں وہ ڈیریکٹریٹ اپ ہیلتھ لیول پر دیکھی جا رہی ہے وہاں سے اس کو سٹریم لائن کر جائے گا اور جو نان ہسپیٹل اسے جو اس کو اس کے لیے ایک الگ نوڈل افیسر تانات کیا گیا ہے تو یہ صرف انجیوز کی بات نہیں ہے کمپلیٹ جو میڈیکل اکسیجن کی سپلائی ہے اس پورے پرسیس کو سٹریم لائن کیا جا رہا ہے اب یہ بھی بتاتا ہوں سٹریم لائن اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ ریپورٹ جیسی محصول ہوئی تھی جس میں کئی ایسے اپیسوڈز نظر ہے جہاں کوشش کی گئی اس کو بلیک مارکٹنگ کی ہوڑنگ کی کوشش کی گئی اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا اور میں آپ کو یہ آپ کے وزوگ سے بھی بتانا چاہوں گا کہ جو سٹریم لائن جس طریقے سے پرسیس کو سٹریم لائن کیا گیا ہے کل کے دن ہی رات بارہ بجے تک جب تک اپلیکیشن آتی رہی تب تک امیجیٹلی اس پرمیشن جو ہے وہ بھی دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پرسیس کو سٹریم لائن کر دیا گیا ہے اس کا ایک پرفارما بنایا گیا ہے اس پرفارما کے تھوہ جو بھی اپلائی کرویں اس چیز کو جتنی رکھوائیڈ و کرنے کے بعد تاکہ دیکھیں مقصد یہ ہے کہ there should be equal and fair access to medical oxygen for the most needy patient جو سب سے زیادہ دیکھیں جب آپ کی اکسیجن کے سلینڈر کسی ایک جگہ اگر بلک میں گاڑی میں بھر کے لے جائے اور وہ گاڑیوں میں چلتے رہیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اکسیجن جس شخص کو جو سب سے زیادہ ضرورتمند شخص ہے اس کے پاس پہنچیں تو اسی چیز کو انیبل کرنے کے لیے پبلک کے انٹریسٹ میں ہیں جو پیشنٹس ہیں جن کو اکسیجن کے ضرورت ہے اور میں یہ بھی بتاتوں کہ یہ نان کوویڈ پیشنٹس دونوں کے لیے اثرائز کر رہے ہیں جنوبی زلہ کلگاہ میں سابقا فوجی اہلکاروں نے کرونا وائرس سے پیدا شدہ سور اتخال کے پیش نظر اپنی خدمات بہم رکھنے کا آدھا کیا ہے اس زمن میں چالیس افراد پر مشتمل فوجی اہلکاروں کے گروہ نے آج زلہ ترکیاتی کمیشنر بلال مہیدین بھٹ کے ساتھ تبالہ خیال کیا اور زلی کمیشنر کو یقین دلایا کہ وہ خرم ممکنہ مدد کے لینے کو تیار ہیں تاہم زلی کمیشنر نے ان سابقا فوجی اہلکاروں کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت پڑھنے پر ان کی خدمات لی جائیں گی محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے اہن مطابق وادی کے بالای علاقوں میں بارشیں اور کہیں کہیں زالہ باری بھی ہوئی جنبی زلہ کلگام سے اطلاع ہے کہ زلہ کے چورٹ پہلو سپور دیو سر اور کیمو وغیرہ میں زبردست زالہ باری ہوئی جس کی وجہ سے میوہ باغات کو کافی نقصان پہنچا ہے تو اب تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ مہربانی کوویڈ رہنما خطوط کا سختی سے پالن کریں خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے پریوار کو بھی محفوظ رکھیں ویب ٹی وی کا یہ خبرنامہ گریڈر کشمیر اور کشمیر ازما کی آفیشل ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور اسے آپ یوٹیو فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر پر موجود ہمارے صفحوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں زبیر قریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجے اجازت خود حافظ